موسیقی ورنہ تو جا کے عمر کو میری شکایت لگائے گا اور میں پکڑا جاؤں گا کہنے کے پھر دو رقا تو پڑھنے دے آخری نماز کب پڑھ لے نماز سے کیا ہوتا ہے نماز سے کیا ہوتا ہے نماز پڑھیں دو نفل پڑھیں یا ودوت یا ذل عرش المجید یا فعال اللہ ماجید ہا ہے ہا ہے اللہ کو جو پکارا اور اس نے تلوار اٹھائی کہ یا رحم الراحم یا ایک دفع یا ارحم الراحم تو ایک دم آواز آئی لا تقتل اس سے مت قتل کرو اس نے ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی بھی نہیں تو اس نے پھر تلوار اٹھائی کہ یا رحم الراحم پھر ایک آواز آئی لا تقتل مت مرو پھر اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا پھر انہیں تلوار اٹھائی کہ یا ارحم الراحم تو ایک دم ایک سوار ظاہر ہوا کھوڑے کا اس کے آدمیں نیزہ تھا تو اس نے آیت ہے سیدھا اس کے سینے کے پار کیا وہ چور گر اور اس کے جسم کو آگ لگی راکھ بن گیا ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے لگے میرے بھائی کون ہو اللہ نے میری مدد کی تیرے ذریعے سے یہ نہیں کہا کہ تو نے میری مدد کی کہا اللہ نے میری مدد کی تیرے ذریعے سے تو انہیں فرمایا ارے میرے دوست جب تو نے اللہ کو پکارا جب تو نے کہا جب تو نے کہا تو ساتوں آسمان کے دروازے لرز اٹھے کون پٹھے جب تو نے دوبارہ پکارا تو آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی جب تم نے تیسری دفعہ پکارا تو میرے اللہ نے کہا کون ہے میرے بندے کی مدد کے لئے تیار تو میں نے ارز کی یا اللہ میں تیار ہوں کہ میں ساتوں آسمان کا فرشتہ ہوں جب اس نے پہلی دفعہ تم پر تلوار اٹھائی تو میں نے ساتوں آسمان سے پکارا لا تقتل مت مارنا جب اس نے دوسری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا اور میں نے کہا لا تقتل مت مارنا اور جب اس نے تیشری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں تیری مدد کو پہنچ چکا تھا اور جو بھی اللہ کو ایسے پکارے گا اللہ اس کی مدد کو آئے گا ایک آدمی نے دروازے کھلوا لیے پچاس لاکھ آدمی کٹ دروازے کیوں نہیں کھل رہے اور بھائیو ایک ہو ایک ہو پکارنے والا عرش ہل جاتا ہے یہاں ایک کروڑ پکار رہے ہیں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے حکومتوں کو گلے نہ دو سیاستدانوں کو گلے نہ دو فوج پولیس کو گلے نہ دو یہ دیکھوں ہمیں اور آپ کیا کر رہے ہیں نوے فیصد پاکستانی نماز نہیں پڑھتے پاکستانی جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں فروڈ کرتے ہیں پہلے ہم نے اپنی عزتوں کو نیلام کیا پھر غیروں نے منڈیاں لگا لی پہلے ہم نے مسلمان کی عزت کو داغدار کیا پھر غیر خریدار بن گئے غیروں کو گلہ نہ دو تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں تیری رہبری کا سوال ہے جب کبھی امت امت تھی تو راجہ داہر کے ڈاکووں نے ہمارا قافلہ لوٹا ایک لڑکی نے کہا یا علی الحجاج حجاج زول کوئی ہماری تاریخ کا اچھا انسان نہیں اچھا انسان نہیں ہماری تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں ظالم یا علی الحجاج اے حجاج تو کہاں ہے بسرے کا عراق کا گورنر تھا چند لوگ جان بچا کے بھاگ نکلے تھے وہ پہنچے تھے انہوں نے حجاج سے کہا کہ ایک لڑکی نے یوں پکارا تھا تو وہ کھڑا ہو گیا لبی کیا اختی لبی کیا اختی لبی کیا اخت میری بہن حجاج حاضر ہے حجاج حاضر ہے حجاج حاضر ہے آپ اس میں عزتیں محفوظ تھیں غیروں نے عزت پہ ڈاکا ڈالا تھا تو ایک بدماش کھڑا ہو گیا کوئی تاریخ کا اچھا انسان نہیں ہے بدماش بنو میہ کا چھوڑا ہوا بدماش تھا عبد الملک ابن مروان تو مر چکا تھا ولید اسی نے اس کو مسلط کیا تھا ولید کا زمانہ تھا ایک لڑکی کی پکار پر اس نے قسم اٹھائی نہ چار پائی پہ سونگا نہ بیوی کے قریب جاؤں گا جب تک اس بچی کے میں آواز پہ نہیں پہنچوں گا یہاں موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں کون قتل کر رہا ہے حکومت کا کیا قصور ہے حکومت کتنے سپائی کھڑے کرے اللہ کو ساتھی بناو اللہ پہرے پر آئے گا تو یہ کام ہوگا ہماری حکومت بچاری پانچ لاکھ سپائی ہیں اندازم کہہ رہا ہوں اٹھارہ کروڑ پر کیسے نگے بان بن سکتے ہیں پہلا لشکر بھیجا ایک لڑکی کی پکار پر اس لشکر شکست ہوگئے اکثر شہید ہوگئے پہ دوسرا لشکر بھیجا مکران میں ان کو بھی شکست ہوگئی وہ بھی شہید ہوگئے تھوڑے سے بچے تیسرے لشکر کے لئے ولید بن عبد الملک کے انہیں اجازت نہ دی کہہ نہیں میں نہیں اجازت دیتا اتنا تو نے میرا نقصان کر دیا دو لشکر تباہ کر دی ایک وچھی کے پیشے حجاج نے کہا کہ مجھے برائے مہربانی اس دفعہ آپ اجازت دے دیں جتنا خرچہ میں خزانے سے لوں گا اس سے دگنا میں خزانے میں واپس کروں گا تو پھر دوبارہ چار ہزار کا لشکر تیار کی اور محمد بن قاسم اپنے بھتیجے کو امیر بنائے سترہ سال کا نوجوان اور اس کو روانہ کیا اور اللہ نے اس کے ذریعے سے محمد بن قاسم میرے ذل ملتان تک داخل ہوا بانوے ہجری میں ملتان میں داخل ہوا اور مکران سے ملتان تک ایک لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا اس کے خلوص پر اس کے اخلاق پر اس کے ایمن پر ایک بچی کی فریاد پر حجاج جیسا تڑپ اٹھا تھا آج کروڑوں بچیوں کی فریاد ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کروڑوں کی عزتوں سے کھیلنے والے یعودی نہیں ہیں مسلمان ہیں تم اللہ کے قانون سے ٹکراتے ہو پھر کہتے ہو اللہ ہماری مدد نہیں کرتا اللہ کدھر اللہ تو ہے نحن اقرب علیہ من حبل الورید ہم تیری شارک سے زیادہ قریب ہیں پر تو جاری تو لگا ممبر نے بھی آگ برسائی ہے ممبر نے بھی نفرت کو پھیلایا ہے جگہ تو محبتوں کے بانٹنے کی تھی محبتوں کو تقسیم کرنے کی تھی لیکن ہم محروم ہو گئے محروم کوئی محرومی ایک طرح کی نہیں آئی جس ممبر نے دلوں کو کھینچنا تھا جس ممبر نے امت کو جوڑنا تھا جس ممبر نے کالے اور گورے کو جوڑا میرے نبی کے آخری جملہ ہے خطبہ عرفات کا لَا تَرْجِعُ بَعْدِ قُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْدُ قُمرِ قَعْبَ بَعْد میرے بعد کافر نہ ہو جانا ایک دوسرے کی گردن کاٹتے پھر نہ اور سننا سننا وَلَا تُسَوِّدُو وَجْهِيَوْمَ الْقِيَامِ کہ آمد کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا اللہ کے ساتھ کلاس کے بچے فیل ہو جائیں تو استاد شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے چاہے استاد نے پوری محنت کی ہو شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میری کلاس فیل ہو کی اگر آج کوئی مسلمان ہے ہی نہیں میرے نزدیک آپ کافر آپ کا نزدیک میں کافر ان کے نزدیک وہ کافر ان کے نزدیک وہ کافر تو پھر مسلمان ہے کون اگر یہ سارے ہی کافر ہیں تو میرے نبی کہہ رہے ہیں لَا تُسَوِّدُو وَجْهِيَوْمَ الْقِيَامَةِ دیکھو مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا رسوہ نہ کرنا میں یہود جوا ب کر رہے ہیں میں ان کا کیا کروں جو روز کراچی میں لاشیں گر آ رہے ہیں وہ یہودی ہیں جو پنجاب میں لاشیں گر آ رہے ہیں جو سرحد میں لاشیں گر آ رہے ہیں جو سندھ میں لاشیں گر آ رہے ہیں جو بیوئیوں کے موہ پہ تضاب پھینک کے انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں یہ یہودی ہیں جہیزنا لانے پر جی satisfactory بیٹی پیدا ہونے پر اس کے موہ پہ تضاب پڑھو اخبار کی خبریں میرے اپنے علاقے کا واقع ہے خاتونہ چہرہ جلا ہوا دیکھا نہیں جا رہا تھا بیٹے کا بھی اس کا کیا ہوا کہا یہ میرے مرد میرے اتضاب سٹھ سٹھے مرد ہمارے ہاں خامد کو کہتا ہے یہ اتضاب ڈالنے والا یہود ہی تھا پہلے ہماری نسل کو مسلمان نے کٹا پھر غیروں نے کٹا پہلے مسلمان نے مسلمان کو لوٹا پھر غیروں نے لوٹا پہلے مسلمان نے مسلمان کے گھر جلائے پھر غیروں نے جلائے پہلے مسلمان نے مسلمان کی عزتوں کو اور پگڑیوں کو اچھالا پھر غیروں نے اچھالا پہلے مسلمان نے مسلمان کے مال پہ ڈھاکے ڈالے پھر غیروں نے ڈھاکے ڈالے پہلے مسلمان نے مسلمانوں کے بچے زبا کیے محصوم بچے اٹھا کے زبا کر کے گلی میں پھینک جاتے ہیں بوریوں میں بند کر کے پھینک جاتے ہیں یہ اسرائیل کے یہودی ہیں کون ہیں کہاں سے آئے ہیں حرم شریف کے اندر جیبیں کاٹتے ہیں عیسائی ہیں سکھ ہیں سارے شہروں میں عزتِ انیلام ہیں یہ اڈے کون چلا رہا ہے یہ شراب کے اڈے یہ زنا کے اڈے کون چلا رہا ہے یہ شیطانی عمل ہے اس کو چھوڑ دو اسے دور چلے جاؤ کہ جہاں شراب اور جوہ ہوگا وہاں عدابت بھی آئے بھی بغض بھی آئے گا قتل و غارت بھی ہوگا میرے بھائیو